برود ہے اور یہ ایک ایسا سماج جہاں ناری کے اتھان کی بات کہی جا رہی ہو سیویکہ اور سائیکہ میں تو کوئی مرد نہیں ہے ساری ناریاں ہیں اور ان ناریوں کے ساتھ تو اسپیشل ہونا چاہیے کہ ان کی تنخواہ تھوڑی بڑھا کے دینی چاہیے تاکہ ناری سسکتی کرن میں ایک اضافہ ہو بیٹیاں فرنڈگریٹ میں روچل ہیں کہ میری ماں سائیکہ بنی میری ماں سیویکہ بنی تو آج ایسا ہو رہا ہے پاکٹ کل اس کی بیٹی بھی پڑے اور میں سمجھتا ہوں سیویکہ اور سائیکہ کا جو اس وقت بڑا حال ہے تو آنے والے دنوں میں کوئی بیٹی انگ پر رہ جانا چاہے گی لیکن سیویکہ سائیکہ بننا نہیں چاہے کسے اس لیے آپ لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں میں اس لڑائی کے ساتھ ہوں اور جہاں سے مجھے پچھلے دنوں میں بھی پٹنے میں بھی لوگ آئے تھے میں ان کے سنگرس کے ساتھ ہوں اور آپ لوگوں کے سنٹر پر یہ ایمانداری سے سنٹر چلاتی ہیں دیکھو بیٹیوں میں دو لوائی لڑتا ہوں اور بڑا بدنام رہتا ہوں میں آپ کے حق کی لوائی بھی لڑتا ہوں کہ آپ کو صحیح حق نہیں لے اور میں آپ کے دائتوں اور کرتب آپ کی ذمہ داریوں کی بھی لوائی لڑتا ہوں میں آپ کے سنٹر پر جاؤں گا غلط پاؤں گا تو میں آپ کو بھی جاتوں گا ہمیں بسنے والا نہیں لیکن دونوں چیزیں لیکن ہمارے سماج میں سرک پر چلنا ادھیکار ہے چاہے سرک پر چلنا ادھیکار ہے اور سرک پر دوسرے کو چلنے دینا یہ دائت تو ہے یہ جوٹی ہے تو ہم لوگوں کو اپنے ادھیکار کو تو یاد رہ جاتا اپنے فرج کو یاد ہم لوگ نہیں رکھتے ہم ایسے بہت ساری ہماری سنٹر کی بیٹیاں بہنے ہوں گی خاص کر کے نیتا جی لوگ کی فیملی سے جو ہے مکیا جی کی بہو ہے مکیا جی کی بیٹی ہے ایمیلین صاحب کی جو رشدار ہے وہ سب کئی بھی انگنباری ٹھیک سے نہیں چلاتی اس کا پاپ بھی آپ نے وہ بھگتا پہتا ہے اس لیے سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے آپ لوگ سچائی کے ساتھ غریبوں کے بچوں کے نوالے کی غریبوں کے بچوں کے صحت کی غریبوں کے بچوں کو اکثر یان دینے کی غریبوں کے بچے کا بات نیت نہیں پوچھتا ہے اور سبکہ سائے کا بچے کی صفائی کرتی ہے اس کی تنخہ تو نرسیس کی برابر ہونی چاہیے نرسیس کی تنخہ ایتے ہو ساتھ ہیار ساتھ ہیار ہو جار ہو جاری ہے اس لیے اور پھر ملنو پرانی بھی سرکاری سکھتوں کا کیوں کچھ ان کو ملتا ہے وہ بھی سبکہ سائی کا کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کے جتنے مانگ پتر ہیں مانگ پتر کو میں نے پہلی بھی دیکھا ہے میں آپ کے مانگ پتر کے تمام تلسل دنوں کا سمرتن کرتا ہوں اور آپ کی لڑائی جہاں بھی ہو اس لڑائی میں میں آپ کے خدم خدم آپ کے ساتھ ہوں بلکہ آپ سے آگے چلنے کے لئے لیکن ہاں دونوں بات یاد رکھنے ہو اگر جلا پر جیپیوں نے اگر بتمیدی کیا تو یہ بات بہت تکریف کی ہے ایک لوگ سنتر میں اپنے آپ کو کتنی تنہاں ملتی ہے جو ڈی پیوں ہیں جو سی ڈی پیوں ہیں آپ کو کتنی تنہاں ملتی ہے تنخہ کے بعد بھی سی ڈی پیوں کا ہر ایک سنتر سے دو ہزار چاہیے اور ان بچاروں کا غریبوں کے نوالے سے خوش پچ جائے تو وہ بھی بچے دوستوں بھی دھمکاتے ہو کارروائی جگ بھی ہوتی ہے تو سیوی کا سائیگا پر ہوتی ہے سی ڈی پیوں پر کبھی نہیں ہوتی کارروائی سکرباجہ پر کبھی نہیں ہوتی وہ لوٹے گا بھی اور وہ ڈاتے گا بھی یہ کام نہیں چلے گا میں ڈین سا شکارت کروں گا اور اگر ان کی اللہ جو تھا لوگ سنتر میں اپنی بات کو کہنے کے آداری ہے یہ راجہ نہیں ہے کسی کے باپ کا دیس نہیں ہے یہ جنتہ کا ساسن ہے جنتہ کا راج ہے اور جنتہ کی پیرا کو سننا سرکاری موکروں کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ آپ کی بات کو سنتا ہے تو ہم لوگ اس کو بھی دیکھیں گے آپ کی نڑائی سنگر دیکھو ڈاکٹر بھیوں پر امبید کر نے کہا سنگٹیز ہو جاؤ ساکچھر بنو اور سنگرز کرو تو آپ لوگ سنگٹیز بھی ہو گئے ہیں اور ساکچھر ہیں ہی اور سنگرز کر رہی ہیں یہ تینوں چیزیں جس کے درمیان میں ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفلتہ ضرور ہوں سے ہاتھ سکائے گی پچھلے سائیڈ کے ایک دیر مہنا سے آپ لوگ ہرتا ہل رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیم کا چپراسی ہرتا ہل میں ہے تو اس کا دروازہ نہیں کھلے گا درائیبر اس کا ہرتا ہل مہت اس کی گاڑی نہیں چلے گی تو ان کے دیم ساتھ کے چپراسی اور درائیبر کے ہرتا ہل کو تو فوراں ختم کرا دیا جاتا ہے غریبوں کے بچوں کے ڈیٹر مہنے سے جو پسٹی خوراک ان کو ملنی تھی اور گنباری ہمارا ویرال ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اس کے معنی سرکار کی بچوں کے بارے نہ بھی سمجھتا ہل نہیں ہے آپ لوگ سائد چلی جاتی ہیں یا میری کو تھی انتظار کرنے پڑی ہے لیکن ایک بات سینوں لڑائی میں یہ ضروری ہے کہ آدمی سیم اور ساہت رکھیں ہے نا اور اور لوگ کا دھرنا ہوتا ہے گیارہ بجے آتا ہے دو بجے تک اس کا پیٹ مدرد ہونے لگتا ہے بھانگ جاتا ہے لیکن آپ لوگ تقریباً چار بجنے کو ہیں اور ساری بہنوں اور بیتیاں جس چٹانی ایک چاکسا جھوٹی ہوئی ہیں تو آپ یہ سنگرز میں شکتی ہے آپ جزیں گی ضرور انگر بھاری سیوی کا ساہی کا زندہ بات انگر بھاری ساہی کا سیوی کا زندہ بات بہت پر شکریہ بہت پر شکریہ